عبیداللہ بن موسیٰ، حنزلہ بن عبی سفیان، اکرمہ بن خالد، ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا قصر پانچ ستونوں پر بنایا گیا ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھنا، زکاة دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاقے ہیں اور ہیا بھی ایمان کی شاقوں میں سے ایک شاق ہے آدم بن ابی عیاس، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، اسمائیل شعبی، عبداللہ بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان عزا نہ پائیں اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے بروایت دعوت عامر، عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اور عبدالعالہ نے بروایت دعوت، عامر، عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا سعید بن یحیہ بن سعید کرشی، یحیہ بن سعید، ابو بردہ، بن عبداللہ، بن ابی بردہ، ابو بردہ، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مطبع صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا اسلام افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان عزاہ نہ پائیں عمرو بن خالد، لیس، یزید، ابو الخیر، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو مسدد، یحییٰ، شعبہ، قطادہ، انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے ابو الیمان شعب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یاکوب بن ابراہیم ابن علیہ عبدالعزیز بن صحیب انس آدم بن ابی عیاس شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محمد بن مسنہ عبدالوحاب سقفی عیوب ابو قلابہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزا پائے گا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لئے کرے اور کفر میں واپس جانے کو ایسے برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ابو ولید شعبہ عبداللہ بن جبیر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے اور انسار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے ابو الیمان شعب زہری ابو عدریس آئذ اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن سامت جو جنگِ بدر میں شریک تھے اور شبِ اقبہ میں ایک نقیب تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم دیدہ و دانستہ بناو اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا پس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے تو اس سے در گزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی عبداللہ بن مسلمہ مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی ساسا عبداللہ بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے محمد بن سلام عبدہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو ایسے عامال کا حکم دیتے جو وہ ہمیشہ کر سکیں عبادات شاکہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہیں بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزب ناک ہوئے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصہ کا اثر ظاہر ہونے لگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا جاننے والا میں ہوں سلمان بن حرب شعبہ خطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزا پائے گا وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام ماں سوا سے محبوب ہو اور وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ تعالی کے لئے محبت کرے اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے اسمائیل مالک امرو بن یحیی مازنی یحیی مازنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزق والے دوزق میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزق سے نکال لو پس وہ دوزق سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر وہ روایت میں ڈال دیے جائیں گے تب وہ ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ ترو تازگی کے ساتھ پانی کے ساتھ اگتا ہے اے شخص کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیسا سبز کمپل زردی مائل نکلتا ہے اس حدیث کے ایک راوی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیاء کی جگہ حیات کا لفظ اور من ایمان کی کیا ہے محمد بن عبید اللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب ابو امامہ بن سحل بن ہنیف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں سونے کی حالت میں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر کمیز ہے بعض کی کمیز تو صرف پستانوں ہی تک ہے اور بعض ان سے نیچے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو بھی میرے آگے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر جو کمیز ہے وہ اتنا نیچہ ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے عبداللہ بن یوسف مالک بن انس ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک مرتبہ کسی انساری صحابی کے پاس سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو اس لیے کہ حیاء ایمان میں سے ہے عبداللہ بن محمد مسندی ابو روح حرمی بن عمارہ شعبہ واقد بن محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکاة دیں پس جب یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کر دی ہے اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے احمد بن یونس موسیٰ بن اسمائیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و نے فرما کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا کہ پھر کون سا آپ سل اللہ علیہ و علیہ و نے فرما کہ اللہ تعالی کی رہ میں جہاد کرنا کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا آپ سل اللہ علیہ و علیہ نے فرما کہ حج مبرور مقبول حج عبالیمان شعیب زہری عامر بن سعد بن ابی وقاس سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا نہیں دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا تو میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلان شخص سے اعراض کیا اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا اور میں نے پھر وہی بات کی یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلان شخص سے اعراض کیا اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جانتے ہو یا مسلم پھر میں کچھ دیر چپ رہا اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے پھر اپنی بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد رضی اللہ عنہ میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سرنگو نہ ڈال دے دے دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا خطیبہ لیس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاو اور جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس کی رہنے والی زیادہ تر میں نے عورتوں کو پایا وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں عرض کیا گیا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی اے شخص اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے بعد اس کے کوئی خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراں کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا عبد الرحمن بن مبارک حماد بن زید ایوب یونس حسن احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے وقت میں اس مرد علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کی مدد کرنے چلا تو راستے میں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو مل گئے انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا اس مرد علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کی مدد کروں گا وہ بولے کہ لوٹ جاؤ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں میں نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے مگر مقتول کا کیا سبب وہ کیوں دوزخ میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شائق تھا حالانکہ وہ حریف مسلمان تھا سلمان بن حرب شعبہ واصل اہدب مارور کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربزہ میں ملاقات کی اور ان کے جسم پر جس قسم کی تہبند اور چادر تھا اسی قسم کی چادر اور تہبند ان کے غلام کے جسم پر تھا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی یعنی اس کو ماں سے غیرت دلائی تھی یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم نے اسے اس کی ماں کی غیرت دلائی ہے تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں ان کو اللہ نے تمہارے قبضہ میں دیا ہے جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے اور دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کا نہ کہو جو ان پر شاک ہو اور اگر ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمٌ عَزِيمٌ یعنی بے شک یقیناً شرک بڑا ظلم ہے نازل فرمایا سلمان ابو ربی اسمائیل ابن جعفر نافع بن مالک ابن ابی آمیر ابو سحیل مالک بن ابی آمیر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ منافق کی تین پہچانے ہیں جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے قبیسہ بن اقبا سفیان آمش عبید اللہ بن مرح مسروک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا چار باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے تا وقت کہ اس کو چھوڑ نہ دے وہ چار باتیں یہ ہیں جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب لڑے تو بے ہودگی کرے ابو یمان شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان دار ہو کر سواب جان کر شب قدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے حرمی بن حفظ عبدالواحد عمارہ ابو زرعہ بن عمر بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کے لئے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالی پر امان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکالا ہو اس عمر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر کے ہمرا جانے سے بھی دریغ نہ کرتا کیونکہ میں یقینا اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی راہ میں مارا جاؤں اسمائیل مالک ابن شہاب عمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور سواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے محمد بن سلام محمد بن فزیل یحیی بن سعید ابو مسلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور سواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے عبدالسلام بن متحر عمر بن علی مہن بن محمد غفاری سعید بن ابی سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا پس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو امرو بن خالد زہیر ابو اسحاق برا بن آزب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننحال میں جو انسار تھے ان کے ہاں اترے اور آپ نے مدینہ کے بعد سولہ مہینے یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے چنانچہ ہو گیا اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی اثر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ اس کا گزر ہوا اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے مگر جب آپ نے اپنا موہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناغوار ہوا زہیر جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے اسی قدیم قبلہ پر کچھ لوگ مر چکے تھے ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيْعَ ایمَانَكُم اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ نازل فرمائی امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطا بن یسار بیان کیا کہ ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتقاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر معافضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے دس گنے سے سات گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے مگر مگر کہ اللہ تعالی اسے معاف فرما دے اسحاق بن منصور عبد الرزاق مامر ہمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کی خوبی پیدا کر لیتا ہے تو جو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لئے دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک لکھی جاتی ہے اور جو برائی وہ کرتا ہے وہ اس کے لئے اتنی ہی لکھی جاتی ہے محمد بن مسنہ یحیی حشام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس اس وقت کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کہ کون ہے عائشہ رضی اللہ تعالی کہ یہ فلان عورت ہے اور اس کی نماز کی کثرت کا حال بیان کرنے لگیں آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو دیکھو تم اتنے عامال کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم کو طاقت ہو اس لیے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تا وقت کہ تم عبادت اللہ ہمیشہ کر سکے مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو وہ دوزق سے نکالا جائے گا اور جو لا الہ اللہ کہے اور اس کے دل میں گہوں کے ایک دانے کے برابر خیر ایمان ہو وہ بھی دوزق سے نکالا جائے گا اور جو شخص لا الہ اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو وہ بھی دوزق سے نکالا جائے گا ابو عبداللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قطادا انس نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بجائے خیر کے ایمان کا لفظ دوایت کیا ہے حسن بن صباح جعفر بن عون ابو عمیس قیس بن مسلم تارک بن شہاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ نازل ہوتی عید منا لیتے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے یہودی بولا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کو یاد کر لیا ہے جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ رسول رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ رسول اللہ عبادت میں اپنی طرف سے زیادتی کروں گا اور نا کمی کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا احمد بن عبداللہ بن علی منجوفی روح عوف حسن محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کا کام اور سواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ دو حصہ سواب کے لے کر لوٹ آئے ہر حصہ اہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور جو شخص جنازے لوٹتا ہے عثمان معزن نے اس کے مطابع حدیث دوایت کی ہے اور بیان کیا کہ ہم سے بروایت آف محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دوایت کیا محمد بن ارعرہ شعبہ زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجیا فرقہ کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے قطعبہ بن سعید اسمائل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ملے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لئے نکلے مگر اتفاق سے اس وقت دو مسلمان باہم لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں مگر چونکہ فلاں فلاں باہم لڑے اس لئے اس کی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو اور پچیسویں تاریخوں میں تلاش کرو مسدد اسمائیل بن ابراہیم ابو حیان تیمی ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یکہ یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر پھر اس شخص نے کہ اسلام کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکاة مفروضہ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس شخص نے کہا احسان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع اور خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو تو تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں اور میں تم کو اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور سیاہ انٹوں کو چرانے والے امارتوں میں رہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کا علم تو ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پوری آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد وہ شخص چلا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ چنانچہ لوگ اس کو واپس لانے کو گئے مگر وہاں کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان کا جز قرار دیا ہے ابراہیم بن حمزہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عبداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ان سے حرکل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور ایمان جب تک آلہ درجہ تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں اور ایمان کی حالت اسی طرح ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی شخص اس سے ناخش نہیں ہو سکتا ابو نعیم زکریہ عامر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو شخص شبہوں کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جانور شاہی چراغہ کے قریب چر رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراغہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں خبردار ہو جاؤ کہ بدن کا ایک ٹکڑا گوشت کا ہے جب وہ سمر جاتا ہے تو تمام بدن سمر جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے علی بن جاد شعبہ ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا لہذا میں دو مہینے ان کے پاس رہا بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم کے ہو یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو وہ بولے کہ ہم ربیعہ کے خاندان سے ہیں آپ نے فرمایا کہ مرحبہ بالقوم یا بجائے بالقوم کے بالوفد فرمایا غیر جزایا ولا ندام پھر ان لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سوائے ماہ حرام کے کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آسکتے اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مزر کا قبیلہ رہتا ہے ان سے ہمیں اندیشہ ہے لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داقل ہو جائیں اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بابت بھی پوچھا کہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام تو آپ نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع کیا صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سواء اللہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کو نماز پڑھنے زکاة دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ مال غنیمت کا پانچوہ حصہ بیت یا کوئی اور چیز پینے سے ان کو منع کیا ہنتم سے اور دبا اور نکیر سے اور مزفت سے اور کبھی ابن اباس مزفت کی جگہ مکیر کہا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کو تعلیم دو عبداللہ بن مسلمہ مالک یحیی بن سعید محمد بن القمہ بن وقاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اسے مل جائے یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس بات کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو ہجاج بن بن حال شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید ابو مسعود نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بی بی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ کا حکم رکھتا ہے حکم بن نافع شعیب زہری عامر بن سعد حضرت سعد بن ابی و قاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے فرمایا تم قازم آوانا حضرت ہوں اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے علم کی فضیلت کا بیان اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو لوگ تم میں سے امان لے آئے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالی ان کے مراتب بلند کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور اللہ تعالی کا فرمانہ ہے اے میرے پروردگار میرا زیادہ کر